آپ نے کبھی کوئی چوہا کڑکی میں فسا ہوا دیکھا ہے جتنا چوہا ہلتا ہے اتنا کڑکی میں اور جاتا ہے جتنا ہلتا ہوتنا تو رانہ صاحب تسی اپنیاں مچھا سمیت کڑکی جا گئے ہو جسنا جتنا ہلو گے اتنا تسی کڑکی دے ہوئے جو اور فس دے جانا ہے اور آخرتے تسی کڑکی جو نکل جانا ہے تو اڑیاں مچھا نہیں نکلنی ہے پھر تو انو منت کرنی پہنی میری مچھاں کٹ دے ہو تاکہ میں کڑکی جو بار نکلا میں ایک واپس سوال پوچھتا ہوں میں وہ بھی جواب دیتا ہوں ایک چھوٹا تھا آپ دوست ہیں اس لیے ذرا فنن پوچھنا ہوں تو اڈا جیر مانگ سر کی پہلے اہدر ہوں بھی سی آج اہدر ہوگی یہ خیر ہے اچھا چلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں ایک دفعہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ کیا انہوں نے حکومتی جو معاملات ہیں توڑ جوڑ حکومتیں گرانا بنانا اس میں اپنا عمل دخل رکھنا ہے رکھنا چاہتے ہیں رکھیں کھل کے سامنے آکے بیٹھ کے رکھیں کیوں وہ بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں شناختی کار ان کے پاس بھی نادرہ کا ہے ادھر ہی کی ماں نے پیدا کیا ہوا ہے میری ماں بھی باجوہ ہے باجوہ صاحب کے والد باجوہ ہیں ایک ہی ٹرائب ایک ہی خون ایک ہی لوگ ہیں آپ کو فرق تو نہیں اگر یہ کرنا ہے تو اس کو آئین ہی طریقہ اس کا بنا لیں آئین میں تبدیلی کر کے سیدھا کر کے ہمیں قبول ہے اگر نہیں اگر نہیں کرنا تو پھر جو آئین نے تیہ کی ہیں وہ سب کو اسے فالو کرنا پڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملکی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو نیب میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور ایسی امینڈمنٹس کی گئی ہیں جس سے ایک خاندان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے ان امینڈمنٹس کے خلاف چیئرمن طریقہ انصاف جناب عمران خان کی درخواست کے اوپر اس ٹائم عدالت میں سمات ہو رہی ہے یہ کیس ہے کیا کیس بنیادی طور پر جس ٹائم یہ امپورٹڈ حکومت آئی ایک بیرونی سازش سے وہ مراسلہ بھی ابھی اسی عالی عدالت کے سامنے پڑا ہے چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ اس کے اوپر بھی ایک کمیشن منائے اور اس کی تحقیقات کریں اس میں بھی ہم عدالت کے دروازے پہ کھڑے ہیں انصاف کے لیے اس میں بھی ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا ہم آنریبل عدالت آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اس سائیفر کے اوپر تحقیقات کرواتے ہیں وہ کب اس سائیفر کے اوپر جو ایک پاکستانی امبیسیڈر نے امریکہ میں جو احوال ہوا جو انہیں میسج دیا گیا وہ بھیجا پھر میں دوبارہ ریکارڈ پہ کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کھڑے ہو کے آلدوں کے جیو ٹی وی نے جھوٹ چلایا اور دکھایا کہ میرا بیان آ رہا ہے فلان کا آ رہا ہے میں دوبارہ ریکارڈ پہ لارہا ہوں یہ بات کہ وہ سائیفر پرائیم منسٹر آف پاکستان اور وزیر خارجہ سے چھپایا گیا وہ سائیفر ملک کے آلہ مقتدر لوگوں کے پاس تھا لیکن وہ سائیفر وزیر آزم پاکستان اس وقت کے وزیر آزم عمران خان اور اس وقت کے وزیر خارجہ شاہم عمود قریشی سے چھپایا گیا یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں دوبارہ کہا کہ وہ جو ایک مواز غامدی صاحب ہیں جیو ٹی وی کے اندر سارا پروپاگنڈا لکھنے والے انہوں نے پیشی دفعہ یہ پروپاگنڈا لکھ کے اس چیز کو خراب کرنے کش کی تھی جیسے میرے اور شاہ صاحب کے بیان میں کوئی تضاد ہے یہ بات مجھے خود شاہ محمود صاحب نے بتائی تھی یہ بات میرے سامنے پرائیم منسٹر صاحب کو شاہ محمود صاحب نے بتائی تھی تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں پھر واشنگٹن سے جس دفتر سے جس امبیسی سے یہ مراصلہ آیا تھا اسی امبیسی سے جب یہ پتا چلا شاہ صاحب کو کہ کوئی ایسا مراصلہ آیا ہے تو انہوں نے فورن سیکٹری کو بلا کے اس سے باز پرس کی کہ یہ ایسا مراصلہ آیا ہے تو پھر انہوں نے درتے درتے ہچکچاتے کہا کہ آیا ہے تو شاہ صاحب نے کہا وہ میرے ساتھ شیئر کیوں نہیں ہوا پھر وہ مراصلہ شیئر ہوا اور اسی ٹائم شاہ صاحب لے کے اسے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پاس آئے اور ان سے شیئر کیا تو ایک تو یہ ریکارڈ دروس کر دوں اور اسالہ ترین عدالت کے سامنے ہم بڑے ہی عدب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی پوری قوم کو انصاف دیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ چور آئے ہی اپنی چوری بچانے کے لیے تھے بارہ سو عرب کے کیسز ہیں نیب کے سامنے ایک پٹواری فرد کے اوپر رشوت لیتا ہے ایک ٹانسٹیبل کسی موٹر سائیکل والے سے رشوت لیتا ہے ایک صحافی بچانہ کس سے توفہ بصول کر لیتا ہے بھلے جوڑا کپڑوں کا ہو تو اس کے خلاف تو رشوت کی باتیں ہوتی ہیں ہمارا صحافی دوست سلیم صحافی بچانہ بیرونے ملک ایک حکومت کے پیسوں کے اوپر بیرونی سرکاری حج کر لیتا ہے اس کی باز برس ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایسا قانون بنایا ہے کہ بارہ سو عرب کے کیسز میں سے گیارہ سو عرب کے کیسز اس قانون سے ختم ہو جائیں گے اور قانون بنانے والا جو خاندان ہے شریف خاندان سب سے بڑا فائدہ انہی کو پہنچے گا کیونکہ وہ مقصود چپراسی ان کے وہ جو عربوں ساٹھ عرب کے صرف کیسز شہباز شریف میں ہیں جن میں کوئی پچیس عرب کا مقصود چپراسی اور وہ دوسرے چپراسیوں والا ہے کچھ اور ہے ساٹھ عرب کے کیسز صرف شہباز شریف کے پھر نواز شریف ان کی بیٹی ان کے بیٹے سلمان شہباز میں رہی ہے سارا کچھ چل رہا ہے تو بنیادی طور پر انہوں نے ایسی قانون سازی کی جس سے نیب اخلاقی طور پر بند ہو گیا تو میں اس علا تلین عدالت کے سامنے ہمارے وکیل خواجہ عارس کھڑے ہیں وہ التجام کر رہے ہیں انصاف کے لیے لیکن اگر کسی وجہ سے عدالت یہ سمجھتی ہے ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اس قانون کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ قانون پارلیمان نے بنایا اور پارلیمان کے کام میں نہیں ہونا چاہیے تو ہاتھ جوڑ کے جان کی آمان پاتے ہوئے عدالت کے سامنے میں گزارش کروں گا کہ پھر آپ کو اپنی جو ججمنٹ ہے جو آپ نے قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر دی تھی پھر اس کو بھی ذرا دوبارہ سے ریکنسیڈر کر لیجئے ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ عدالت کا احترام کرتا ہوں عدالت سے جان کی آمان پاتا ہوں یعنی کسی میرے ذہنوں گماں میں بھی کہیں نہیں ہے کہ میرے سے کوئی غستاقی ہو لیکن کیونکہ آئین پاکستان مجھے حق دیتا ہے کہ ہم عدالت کے سامنے اپنا مدہ رکھوں قوم کے سامنے رکھوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے بنا دیا اور یہ بات پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے تو پھر اس رات بھی پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس رات پارلیمنٹ میں بیٹھی بھی مجھورٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا جو گورنمنٹ کی تو پھر اس کو بھی ذرا برائے میربانی اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کر لیجئے پھر اگر پارلیمنٹ کو اگر ہم نے فوقیت دینی ہے تو پھر پارلیمنٹ کو ہی فوقیت دے دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے ایک بات دوسری بات ہم بہت جلد ایک پٹیشن لارے ہیں عدالت میں آج رانہ سناؤلہ نے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ کل دیا ہے کہ اگر پانچ ممبران میں نے غائب کر لیے تو پھر وزیراعلا کون منے گا تو میں رانہ صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور عطا تارڑ کو یہ لگتا ہے کہ پولیس کو اپنے نیچے لگا کے اس پولیس کے دھو اپنے مخالفین کے اوپر تشدد کر کے اس میں بندہ کوئی بہادر بن جاتا ہے کوئی اس میں بڑی مردانگی آ جاتی ہے تو آپ بڑے بے وکوف اور بزدل ہیں پولیس تو آپ بائیس کو ہمارے نیچے ہوگی اسے مطلب ہم بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے نہیں ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے نہ عطا تارڑ کے ساتھ کریں گے نہ آپ کے ساتھ کریں گے کیونکہ ہمارے لیڈر کی تربیت دیفرنٹ ہے آپ کرپشن کریں گے آپ ضرور جیل میں جائیں جرم کریں گے ضرور جیل میں جائیں لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سیاسی وجہ سے جیل میں ڈالا جائے گا تو شہباز گل کھڑا ہوگا بات کرے گا اور کہے گا کہ اس بندے کو ابھی باہر نکالیں اور میں یہ تب کہہ رہا ہوں جب ہم واپس پاور میں ہیں پنجاب میں اللہ کے کرم سے ہم جب جب پاور میں ہوں گے ہم آپ کو انسانیت دکھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے بہادر کون ہوتا ہے یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں یہ بزدلوں والی ہیں اگر آپ میں اتنی جان ہے تو اکیلے آجائیں سامنے کسی کشتی کے میدان میں آپ اور میں اتر جاتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے وہ جو ہمارا دنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے اگلی بات نہیں کہتا عدالت کے ہاتھے پر کھڑا ہوں جو ہمارا دنٹونک کے اشتہار والا بھائی ہے اس کو بڑی اپنے اوپر ناز ہے تو وہ بھی آجائے ہیں کھاڑے میں کلے نو میں کلی ٹکری میری جیب لٹونا نے پاڑی اب جن کو پنجابی نہیں آتی وہ صحیح ہے ہماری ایک ضربل مسئل ہے کسی پنجابی سے پوچھ لیجئے گا سو ازارہ کلے نو کلہ واجلہ تار پتہ لگ جے کون بٹا جات ہے دو ہندے بچوں پٹ جٹ کدی بھی جو پنجاب کی ثقافت ہے اس میں اگر بیس کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو یا پچاس کتے ایک شیر پہ چھوڑ دو تو کتوں نے کتہ ہی رہنا ہے اور شیر نے شیر ہی رہنا ہے تو میرے ڈنٹانک والے بھائی آپ وزیر داخلہ بن جاؤ آپ وزیر دفع بن جاؤ آپ جو مرضی بن جاؤ آپ کی اوقات یہی ہے کہ آپ نے پولیس استعمال کر کے مخالفین کو نیچے کرنا ہے ہمارے پنجاب میں اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دے کیپی میں تو یہ کیا ہی نہیں جاتا اور کیپی میں آج تک نہیں ہوا وہاں کی ثقافت تو اتنی تگڑی ہے کہ کیپی نے تو آج تک ایک دوسرے کے مخالفین کے ساتھ یہ نہیں کیا ہاں یہ کرتے آئے ہیں اندر سے پہلے بھی کرتے آئیں نائنٹیز میں دوبارہ بھی دیکھیں جیسے حکومت ملی گی لیکن ہم آپ کو بار بار دکھائیں گے کہ ہم یہ نہیں کریں گے آپ نے کیا دوبارہ آپ کو دکھائیں گے کہ آپ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ کھل کے چیخیں مارے چلائیں پٹیں جو مرضی کریں بیان دیں لیکن آپ کے خلاف ہم سیاسی وکٹمائزیشن کہیں پہ بھی نہیں کریں گے یہ آپ سے وعدہ ہے کیونکہ یہ ران خان کی تربیت ہے اب میں آتا ہوں واپس رانہ سناؤلہ پہ ایک تو یہ کل سے دو بیانیے بنائے جا رہے ہیں ایک کے الیکشن بڑا صاف شفاق ہوا دوسرا عوام نے اور مسلم لی قنون نے لوٹوں کو مسترد کر دیا اس لیے ہم ہارے یہ بیانیے دیا جا رہے ہیں دونوں جھوٹ ہیں دبا کے دھانلی کی ہے الیکشن کمیشن کا عملہ بھی اس میں ملوث ہے اس میں پولیس ملوث ہے اس میں پنجاب کی بیوروکریسی ملوث ہے اس میں تمام حکومتی مشینری ملوث ہے ہر حلقے میں دس سے بیس ہزار کی ووٹنگ کی سٹرفنگ ہوئی ہے ایک طرف اپنے مو سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم لیگ نون اور عوام نے لوٹوں کو سیپنی کیا یہ بیانیاں دے رہے ہیں دوسری طرف وہ پچاس چاس ہزار ووٹ لے رہے ہیں اب بات سمجھ رہے ہیں تو وہ ووٹ کاؤن پارٹ ڈال گئے ہیں ہم یہی بتا رہے ہیں کہ عوام نے واقعی ان کو سیپنی کیا لیکن یہ ریگنگ ہوئی ہے اور ویسے اگر میں ان لوٹوں کو دیکھوں ہیں تو بچارے برے وہ بے ضمیر ہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا لیکن ان کو میں دیکھوں تو کسی بھی دن ان کی جو شکل ہے ان کی جو کرتود ہے وہ خدا کی قسم شریف خاندان سے بہتر ہے ابھی بھی تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لوٹوں کو سیپنی کیا تو شریف خاندان کو تو عوام بلکل ہی سیپنی کرے گی کیونکہ ان لوٹوں نے کو دو چار پانچ کروڑ لے کے اپنا ضمیر بیچا ہے آپ لوگوں نے تو عربوں روپے اس قوم کے کھائے ہیں تو رانہ صاحب آپ کو میں صرف یہ اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے آپ بزت ہو چکے آپ پانچ ممبر غائب کریں آپ مزید بزت ہوں گے آپ دس ممبر غائب کریں آپ مزید بزت ہوں گے کیونکہ اب اللہ نے جو آپ کی رسی ازاد چھوڑی ہوئی تھی نا وہ آپ کو اکتظار دے کے اللہ کی ذات نے دیکھ لیا آج ڈالر دو سو اکیس دو سو بائیس روپے میں بکرا ہے آئی ایم ایف ہو چکا ہمارے یاد ہوگا آپ کو جب حکومت آئی تھی تو ہمارے افواج کے بہادر افواج کے ترجمان نے ایک اچھی امید لگائی تھی دل سے کہ نئی حکومت آئی ہے استقام آئے گا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ڈالر بھی سٹیبل ہوا ہے اپنی جو ایکسچینج آپ کی ہے سٹاک ایکسچینج وہ بھی سٹیبل ہوئی ہے لیکن بدقسمتی سے ان کے موں میں گھی شکر اگر آج بھی ایسا ہو تو کیونکہ وہ بھی ایک محبت وطن ہے ہم بھی ایک محبت وطن ہیں ہم سارے چاہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بھی نیچے رہے وہ بھی چاہتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں سب کو پاکستانی قوم کو یہ سوچنا پڑنا ہے کہ یہ چور یہاں تک کیسے پہنچے کس نے پہنچایا اور ان چوروں کو کیا لانے والوں کو اس ٹائم کوئی ملال ہے کوئی افسوس ہے کوئی ری تھنکنگ ہو رہی ہے یا ملک نے ایسے ہی ملک کی معیشت کا بڑا غرق کرنے کا ہم نے جانا ہے دورانہ صاحب واپس آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ پانچ ممبران کریں دس کریں عوام فیصلہ کر چکی آپ یہ کام کریں گے آپ اور بیزت ہوں گے آپ یہ کام کریں گے آپ کا اور تمسخر اڑے گا اور مسلم لیگ نون کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو سیاسی جوکر جو ہیں رانہ سناولہ اور عطاہ تارد ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں وہ سیاسی ورکر نہیں ہوتا جو طاقت کا استعمال دوسرے سیاسی ورکر پہ کرتا ہے اس کو سیاست کی علی بے نہیں پتا ہوتا ہے کہ آپ کی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں تو میں واپس ریپ آپ کرتے ہوئے تین چیزیں سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ تئیس تاریخ کو پنجاب کے اندر واپس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی وہاں پر پنجاب کے آئی جی جو کب بزدل ترین آفیسر ہیں ماسلو کی حرارکی آف نیڈز میں پانچ نیڈز ہیں سب سے پہلے انسان جو ہے اپنی بیسک نیڈز پوری کرتا ہے نیند، کھانا، پینا، کپڑے اس کے بعد سوشل نیڈز ہیں اس کی لوگوں سے لوگوں میں اس کی عزت ہو ریلیشنشپ ہو دوستیاں ہو پھر سیلف ایکچولائیزیشن ہے سب سے اوپر والی نیڈ جب آپ کسی پروفیشن میں اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صدیوں تک نہیں تو چلو اشروں تک یاد رکھا جائے خدا کی قسم جب میں میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں جب میں مظفر گرڈ کی اس حوالات میں بند تھا اور وہاں کے ڈی پیو کو اتا تارڈ ڈائریکٹ کہہ رہا تھا کہ اس کو کسی سے ملنے نہیں دینا اس کو پانی نہیں دینا اس کے قریب نہیں جانے دینا تو وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل یہ میں مہابرہ تن نہیں کہہ رہا وہاں پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل کانسٹیبل کے اندر زیادہ ایمان تھا زیادہ غیرت تھی زیادہ شرم تھی کمپیر ٹو راو سردار صاحب وہاں پہ کانسٹیبل کھڑے نے وہ غیر قانونی حکم نہیں مانا اور مجھے پانی پہنچایا کیونکہ اس میں انسانیت تھی لیکن راو سردار نے کسی قسم کی انسانیت نہیں رکھی کسی قسم کا پروفیشنلزم نہیں رکھا اور آج جیسے موزد عدالت نے بھی کہا کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے ہیں تو میں موزد عدالت سے ہاتھ باند کے پوچھتا ہوں کہ پھر جو پنجاب کی پارلیمان میں جس طریقے سے پولیس نے تشدد کیا اندر جا کے یہ راو سردار نے جس قسم کی بے شرمی کی اس کا حساب کس نے دینا ہے کیا وہاں پارلیمان کے اندر پولیس جا سکتی تھی پھر اس کو بھی واپس کیجئے پھر میرا دوسرا سوال ہے جو یہاں کی پارلیمنٹ کے اندر ہوا پھر اسے بھی ہمیں ریورس کرنا پڑنا ہے میں جان کی امان پاؤں تو اس لیے میں اپنی پارٹی سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ جس دن ہماری حکومت آئے اسمبلی کے اندر ایک ریزولیشن پاس ہو یہ دونوں چیف سیکٹری میں دوبارہ کل بھی میں نے ٹیلیویجن پہ کہا ابھی بھی کہا کہ چیف سیکٹری ایک اماندار آدمی ہے میں یہ نہیں کہ میں کسی نفرت میں ایسی بات کہوں جو درست نہ ہوں وہ فائنانشلی اماندار ہیں لیکن وہ بزدل ہیں وہ اس عوضے کے لائک نہیں ہیں جس طریقے سے پچیس جون کو ان کے ناک کے نیچے جس طریقے سے تشدد ہوا ریاستی مشینری استعمال ہوئی آپ کی ایسی شرافت کا آپ کی ایسی امانداری کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں جس طریقے سے ووٹ خریدے گئے پولیس گردی ہوئی اسمبلی کے اندر اس سے بڑی بددیانتی آپ اور کیا کریں گے تو میں گزارش کروں گا اپنی پارٹی سے کہ ان کے خلاف جب ہماری حکومت آئی انشاءاللہ شہباز گل کھڑا ہوگا ان پر آرٹیکل سکس لگوانے کے لئے ان کے خلاف دونوں کے خلاف راو سردار اور کامران جو چیف سیکٹری ہیں دونوں پر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے سارجنٹ اٹلار جو ہیں وہ ان کے اتارے ان کا آئی جی کا جو وہاں پر ان کے سٹارز لگے ہوئے یہ اس قابل نہیں ہے ان کو بغیر مراد کے ریٹائٹ کیا جائے تاکہ جس طریقے سے آج تک بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قوم کے ساتھ برا کام کیا تھا ان کی نسلیں تعرف نہیں کرواتی کہ وہ کس کے پوتے اور کس کے پڑپوتے ہیں ان دونوں کی بھی نسلوں کو یاد ہو کہ ان کے عباؤ اجداد نے اس قوم کے اوپر کس طرح کے ظلم کیے تھے کوئی اور چھپ رہ جائے میں چھپ نہیں رہوں گا براہ آپ سے وعدہ ہے میں ایسے کرداروں کے خلاف آباز بلند کرتا رہوں گا جنہوں نے عوام کے اوپر تشدد کیا جنہوں نے اس ملک کے آئین نے جو انہیں طاقت دی اس کو مسیوز کیا بار بار صرف آرٹیکل سکس کی بات سیاستانوں پہ ہونی ہے اور کسی پہ نہیں ہو سکتی اور کسی کے اوپر آئین لاغو نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بات کرنی پڑے گی اور موزز عدالت اگر اس میں رہنمائی کرے اس میں دیکھے تو بہت اچھی بات ہوگی اگر جب انہوں نے اسی عدالت کے اوپر حملہ کیا تھا اس نون لیگ نے اگر اس دن ان کو سزائیں دی ہوتی ان کے لیڈران کو ان کے ہاتھ روکے ہوتے اس دن مسئلت پرستی اس قوم نے نہ کی ہوتی تو آج یہ سارے دن نہ دیکھنے پڑتے آج لہور کا فیصل شہید نہ ہوتا پچیس جون کو آج لوگوں کے گھروں میں گھسکے لوگوں کی عورتوں کی بےورمتی نہ کی جاتی اس لیے جو کچھ اس ملک نے دیکھا ان دو تین مہینوں میں میں تو ایک لحاظ سے اچھا دیکھا کہ ان کی شکلیں سامنے آگئی یہ کون تھے کہ کس لیول کے چور تھے ان کا لیول کیا تھا آج جو عدالت میں کیس ہے وہ بھی انہوں نے جو چوری چھپانے کی کوشش کی وہ ہے تو انشاءاللہ چیرمن تحریکین صاحب بہت جلد دہور جا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے اپنی پارلیمنی پارٹی کا اجلاس کریں گے سارے کو حتمی شکل دیں گے اور ہمارا ایک اجنڈا ہے وہ ہے ارلی الیکشن ہمیں فوری طور پر ملک میں جرنل الیکشن چاہیے اگر آئی جی اور چیف سیکٹری میں تھوڑی سی بھی کوئی پروفیشنلزم اور شرم باقی ہے ان کو فوری اپنے عدوں سے علیدہ ہونا چاہیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجرم ہے کریمنل ہے وہ ان عدوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ حمزہ صاحب جو ایک غیر آئینی وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ انہوں نے لوٹوں کے سر پہ وزیر اعلیٰ بنے تھے جن کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوئے ان کو بھی فوری گھر جانا چاہیے اور ہمیں فوراں کالی ارلی الیکشن کال ہو تو ہم اس کے لئے تیار ہیں اور ہم فری اینڈ فیر الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ایک گھنٹے کی بھی دیر جو ہے وہ برداشت نہیں ہے لیکن اگر آپ دیر کریں گے تو فیصلہ آپ کا ہے بات وہی ہے ابھی بتا دیتا ہوں رات نو بج کر سنتالیس منٹ پہ جو آپ کی میٹنگ شروع ہوئی تھی جس میں ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے کرونا نہیں ہوا ایک باجی جس کو رونا ہوا ہے کرونا نہیں ہوا وہ باجی آنسوں سے روئی ہے رات غصے میں اس میں چچا بھی تھا اس میں بتیجا بھی تھا اس میں بیٹی بھی تھی اس میں ایک صاحب باہر بیٹھے سے بھی گیان دے رہے تھے اس صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا وہ میں بتا دیتا ہوں اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی عزت کا خیال تو نہیں کیا پارٹی کی عزت کا خیال کر لیں پانچ ووٹ نہیں نکلنے اگر آپ نے اور لیٹ کر دیا الیکشن کال کریں اس لیے وہ میٹنگ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے برخواست ہوئی ہے رات گیارہ بجے کے قریب سو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں ارلی الیکشن میں چلے جائیں وہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے قوم کے لیے بہتر ہے ورنہ ڈالر دو سو اکیس بائیس پہ نہیں رکنا یہ ڈھائی سو پہ بھی نہیں رکنا یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین سو پہ بھی نہیں رکنا آپ نے سری لنکا کے حالات دیکھ لیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا آپ نے وینزویلا کے حالات دیکھ کے ہوں گے برازیل کے حالات دیکھ کے ہوں گے جنہوں نے دنیا دیکھی انہیں پتا ہے کہ جب سیاسی عدم استحقام آتا ہے تو پھر معاشی استحقام کسی صورت نہیں ہوتا یہ بیسک ڈیمانڈ ہے اکانومی کی کہ سٹیبلیٹی ہونی چاہیے سٹیبلیٹی نہیں ہے نہ آئے گی سو مستری اور مزدور دونوں برائے مہربانی ری تھنگ کریں کاند تو آٹیکلو ونگی بن گئی ہے اے ہون کاند ٹاؤن ہی پہنی ہے اے دے ہوتا ہے گارڈر نہیں پہنا کیونکہ کاند ونگی بن گئی ہے ہونے دے جو مرضی کرو اے پلستر کر کے اے دے وہ جڑی ونگ ہے اے دوے جڑی ٹیڑ ہے وہ کابو نہیں آنی بھلے ایک انچ پلستر کرو بھلے دو انچ پلستر کرو اس لیے یہ دیوار گرانی پڑنی ہے بنیاد درست کرنی پڑنی ہے پچھتر سال یہ والے منجن بک گئے اب یہ نہیں بکنے پہلی دفعہ سامنے ایک محبے وطن لیڈر کھڑا ہے چلیں آپ کو یہ اتراز ہے کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں تو آپ ٹکر بیچ میں سے نکال لیں آپ پہلی دفعہ کہلیں کہ آپ کو آپ جیسے لوگ ملے ہیں جو کھڑے ہونا چاہتے ہیں جو اس پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں کہ پاکستان ہمارا اتنا ہی ملک ہے جتنا کسی اور کا ہے اس کے فیصلے پاکستان کا آئین کرے گا جمہور کرے گا کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے اس لیے متی اللہ صاحب بھی آگئے ہیں ان کا دل تو کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو ان کا دماغ بھی کرتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو لیکن ان کے اندر جو پھر ایک خلش ہے وہ ان کو اس میں کابو نہیں آنے دیتے ان کے اندر کے جذبات پھر ان کے اوپر اوپر کم کر لیتے ہیں ان کی ان کی جو اخلاق اور کیا کہتے ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کے اوپر اوپر کم کر لیتے ہیں تو آگے ہیں یہ بھاگ کے آپ الٹا سیدھا سوال کریں گے حق ہے ان کا پوچھنا سوال جواب دینا ہمارا فرض ہے تو ابھی جواب دیں گے شہبازی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے چیف سیکری اور آنچی کی بات کی کیا آپ کیوں کہ عمران ریاستان کو پکڑا گیا تو ایک تویٹ آیا کہ اس سے کوئی کیمکل دیا گیا اور وہ ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں آپ کو کوئی ایسی کوئی چیز دی گئی جس پر آپ کو کوئی اعتراض آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہو دوسرا آپ نے دھاندلی کی بات کی دھاندلی کے شواہد آپ قبلے کے آرین کلیکشنز کمیشن نے دھاندلی کروائی اور تیسری آخری بات تمام جو چینلز کے ناظرین ہیں ان کی کلیریٹی کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ایک گھل جٹ کی ایک تارہ جٹ کے ساتھ لڑائی ہو تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تو شیر کون ہوگا پتہ کون ہوگا یہ نہیں بتا دیکھئے دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کچھ وہاں دیا ہی نہیں گیا تو کیمیکل کہاں نہ پانی دیا گیا پہلے تین چھار گھنٹے کھانا تو دور کی بات تھی تو جو ناؤں گھنٹے وہاں حوالات میں گزرے اس میں پانی کی دو بوتنیں آئی تھی اس میں اب کچھ ڈالا گیا ہو تو مجھے نہیں پتا ابھی تک تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا ایسے غلط میں آنی کرو وہ دو پانی کی بوتنیں ناؤں گھنٹے میں وہی اثر آئی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا دوسری بات آپ نے آئی جی اور چیف سیکٹری کی کہی دھاندلی کے شبائد کی بھی کہی تو میں نے پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا رو سردار صاحب کو پتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنایا تو ذاتی واقعہ اس لیے نہیں سنایا کہ میری جس گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ آج کے دن تک پولیس نے نہیں دی اور میں نے رو سردار کو فون کر کے کہا تھا کہ جس قدر تم غلام بن گئے ہو جس قدر تم ان کے گھر کے ملازم بن گئے ہو آپ مجھے اپنا اڈریس دیں یہ گاڑی میں آپ کے نام لکھ دیتا ہوں یہ آپ ہی رکھ لو اب میں ایک وکٹم ہوں اس ایکسیڈنٹ میں مرتے مرتے بچا اور جس جو جالی قسم کا بندہ پیش کیا گیا جو گاڑی نہیں تھی جس نے پیچھے سے مارا وہ بھی معافی مانگ رہا ہے کہ آل دو کہ وہ جالی آدمی تھا جالی گاڑی تھی لیکن جو ان کا پیش کردہ جالی آدمی تھا وہ بھی میڈیا کے سامنے کہہ رہا تھا کہ غلطی اس کی تھی اس کی تیز رفتاری غلطی سے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا آل دو کہ وہ جالی سٹوری تھی اس کی اس کے باوجود آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک پولیس نے وہ گاڑی رکھی ہوئی ہے اور آئی جی کو یہ بات پچھلے دو مہینے سے پتا ہے کہ اس کے لوگوں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو اس لیے ان سے میں بار بار دونوں کو فون پر بتاتا رہا ہوں کہ آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں اس کا حساب ہوگا تو یہ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے یہ انہوں نے سب کچھ آپ کے سامنے پچیس کو کیا جو داندلی ہوئی اس کے شواہد یہی بڑے ہیں کہ جن کو آج مانگنے پہ کوئی سالن نہیں دیتا ان کو پچاس پچاس آر ووٹ میں لیں وہ بچارہ پنڈی والا جو انہوں نے ہمارا لوٹا تھا اس کے بندے نہیں یہ سٹیج پہ چڑھنے دے رہے تھے اور اور اسی رن طرح بیٹھا ہزی کے مہینی اتیانا ان پچاس آر ووٹ پہ گیا بیکھو رب دی شان سو اس لیے داندلی تو آپ کو نمبروں میں نظر آ رہی ہے عوام تو ساری ایک طرف ووٹ ڈالنے گئی تھی یہ کہاں سے نکلیں ووٹ آخری بات آپ نے شیر اور کتے کی بات کہی دیکھیں قوموں کی وجہ سے کوئی بھی شیر اور کتہ نہیں ہوتا کردار کی وجہ سے شیر اور کتہ ہوتا ہے اگر گل کوئی بھی ہو اور وہ گندہ کردار ادا کریں کہ مطی اللہ جان اندر ہو جھیل میں اور گل خوش ہو تو پھر گل کتہ ہوگا یا کوئی سیاسی آدمی سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے اندر ہو یا اندر کروائے تو پھر اس کا کردار کتے والا ہوگا لیکن اگر وہ کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کا کردار شیر والا ہوگا وہ بلے تارڈ ہویا بدقسمتی سے تارڈ صاحب کے دادا نے اس عدالت کی رسپیکٹ کو مجرور کیا تھا بدقسمتی سے تارڈ صاحب کی تربیت وہی ہے حالانکہ تارڈ بھی بڑے بڑے اچھے ہیں لیکن اس والے ٹبر کی تربیت ہی ہے لیکن ان کی تربیت کیسی بھی ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں یہ کلچر ہے کہ جب آپ طاقت میں ہو تو آپ اپنے مخالف کے اوپر وہ طاقت استعمال نہیں کرتے تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی مجھے اگر اللہ نے طاقت دی ہوئی تو کبھی بھی میں وہ طاقت اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہ کروں گا نہ ہونے شہزاد گل صاحب شہزاد گل صاحب شپریم کورٹ میں ابھی تجویز دی ہے کہ بی ٹی آئی واپس پارلیمنٹ میں جائے اور انہوں نے شاہ محمود توریشی کو بھی ایم این اے کے طور پر لکھا ہے اپنے حکم میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس قسم کے سیاسی معاملات میں پڑھنا چاہیے دیکھئے پہلی بات تو مطی اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت ہے سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے سجدے کے علاوہ جو اطاعت ہوتی ہے جس میں شرک نہ ہو جس میں مذہب کا کوئی مسئلہ نہ ہو وہ ساری میری اطاعت اس عدالت کے لئے کیونکہ یہ ملکی عالی ترین عدالت ہے تو میری سٹیٹمنٹ کو غلط نہ سمجھا جائے اگر آپ نے ہمیں پارلیمنٹ میں واپس بھیجنا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں واپس بھیجیں کاسم سوری والے وقت میں کیونکہ اس دن مداخلت ہوئی آپ کو لگتا ہے وہ مداخلت آئینی ہے تو پھر آج بھی کیجئے آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ کے معاملوں میں سپریم کورٹ نے نہیں جانا تو ہاتھ باند کے کہتا ہوں پھر اس کی ہوئی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ عالی ترین عدالت ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا بزرگ بھی ہیں ہمارے آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں تو پھر آپ یہ کیجئے کہ اس فیصلے کو بھی ریکنسیڈر کیجئے اس فیصلے کو ریکنسیڈر کر کے بھیج دیجئے پارلیمنٹ میں واپس ہم چلے جاتے ہیں بھیجئے وہاں پر پارلیمنٹ کا استحقات پارلیمنٹ کو جو آئین نے طاقت دی تھی کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی پروسیڈنگ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کیا جا سکتا تو پھر وہ کیجئے لیکن اس دن میں عدالت میں بیٹھا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کچھ غلط کرے تو کیا ہم ہونے دیں تو ہمیں دوبارہ واپس آپ ہی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہم تو استیفے دے چکے وہاں سے آپ واپس کر دیں تو سب کچھ واپس ہو جائے گا بھیج دیں اس رات پہ تو اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہم استیفے دے چکے عدالت جو لکھے میں نے دوبارہ کہا کہ ہماری بجال نہیں ہے بتانا تو ہے نا آپ اگر عدالت کل کو کہے کہ آپ کا نام شہباز نہیں ہے آپ کا نام رہو سردار ہے تو میں تو ہاتھ باندھ کے بتاؤں گا کہ جناب میں رہو سردار نہیں ہوں میں وفادار ہوں عمران قان کا میں ساتھ کھڑا ہوں جو کہتے تھے بیگ لے کے بھاگ جائے گا وہ دیکھیں کہ میرا بیگ ابھی بھی مظفر گھر میں پڑا ہوا ہے میں بیگ لے کے بھاگا نہیں میں بیگ لے کے مظفر گھر چلا گیا ہوں تو میرا نام رہو سردار نہ رکھے اس میں نہ رہو کی عزت ہے نہ سردار کی عزت ہے تو اس لیے عدالت کے بارے میں میں نے جواب دینا تھا شباب گل صاحب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے وفاد میں مون لی کے اتحادی اچھے نراب پر آ رہے ہیں تو کیا پی ٹی آئی وفاد میں بھی تبدیلی کا عراضہ رکھی ہے اگر ہم چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے اگر ہم اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چاہیں اور اللہ کی ذات ہمیں چاہنے دے تو ہم انہیں کم از کم چھے سے سات ووٹوں سے اوپر ان پر عدم اعتباد کر سکتے اس وقت آگے کا پتہ نہیں آگے کا حال اللہ جانتا ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بندے خرید سکتے ہیں نہیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اس لیے کہ بندوں کے ساتھ جو بندوں کو اب یہ کہ اگلے الیکشن میں جانا ووٹ لینے ہیں آج ووٹ عمران خان کو پڑھ رہا ہے آج ووٹ کسی اور کو نہیں پڑھ رہا اب وہ سیاسی آدمی کہہ رہے ہیں وہ کہتے تھے نا ٹکٹ بکتی ہے نا ان کی بکتی نہیں ہے تحریک انصاف کی ٹکٹ تحریک انصاف کی ٹکٹ کو عزت دی جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ واضح بتا دوں آخری بات اس کے بعد میرے خلشاہ صاحب تشریف دائیں ایک سوال کا جواب دیں یہ بتائیں کل وزیر دانلہ نے یہ کہا ہے کہ جب خجاب سنگلی میں ووٹنگ ہوگی تو پیٹی آئی کے پانچ بندے گہرہ ضرور ہوئے تو آپ برابر ہو جائیں گے میں پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اس پہ ہم توہین عدالت کی پٹیشن ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں رانہ صاحب کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ ایسی جدنی حرکتیں کریں گے آپ نے کبھی کوئی چوہا کڑکی میں فسا ہوا دیکھا ہے جتنا چوہا ہلتا ہے اتنا کڑکی میں اور جاتا ہے جتنا ہلتا ہتنا تو رانہ صاحب تسی اپنیاں مچھا سمیت کڑکی جا گئے ہو جتنا جتنا ہلو گے اتنا تسی کڑکی دے ہوئے جو اور فس دے جانا ہے اور آخر تے تسی کڑکی جو نکل جانا ہے تو اڑیاں مچھا نہیں نکلنی ہے پھر تو انہوں منت کرنی پہنی میری یہ مچھاں کٹ دے ہو تاکہ میں کڑکی جو باہر نکلا سو اس لیے مہربانی کرو کہ دوسری اون بندے دے پتر بڑھو پنجاب کا وزیر داخلہ اس دفعہ کلین شیو ہوگا پنجاب کا وزیر داخلہ کلین شیو ہو یا مچھو والا ہو ایک سیاسی آدمی ہوگا ٹن ٹونک کے اشتہار میں سے نہیں نکلا ہوگا کسی صحافی اور کسی کسی صحافی آئین کے مطابق ہوگا آئین دونوں کو حق دیتا ہے کسی صحافی اور کسی پولٹیکل اپوننٹ کو سیاسی زور پر اندر نہیں کرے گا کرے گا تو آپ کا یہ بھائی جو ہے اس چیز کے خلاف کھڑا ہوگا پھر صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا ابھی بھی کوئی آپ کو خدشات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بازو مروڑی ہے طریقہ انصاف کا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حقیقی معنی میں کلٹل ہیں اور اس پر اپنے آئینی کردار وہ ادا کر رہی ہے اس چیز سے بھول چکریہ مداقت نہیں کرتی میں ایک واپس سوال پوچھ رہا ہوں اجازت دی میں وہ بھی جواب دیتا ہے ایک چھوٹا تھا آپ دوست ہیں اس لیے فنن پوچھنا ہوں تو اڈا چیر مانگ سر کی پہلے ادھر اندیسی آج ادھر ہوگی یہ خیر ہے اچھا چلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکھئے بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان میں ایک دفعہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا انہوں نے حکومتی جو معاملات ہیں توڑ جوڑ حکومتیں گرانا بنانا اس میں اپنا عمل دخل رکھنا ہے رکھنا چاہتے ہیں رکھیں کھل کے سامنے آکے بیٹھ کے رکھیں کیوں وہ بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں شناختی کارڈ ان کے پاس بھی نادرہ کا ہے ادھر ہی کی ماں نے پیدا کیا ہوا ہے میری ماں بھی باجوہ ہے باجوہ صاحب کے والد باجوہ ہیں ایک ہی ٹرائیب ایک ہی خون ایک ہی لوگ ہیں ہم کوئی فرق تو نہیں اگر یہ کرنا ہے تو اس کو آئین ہی طریقہ اس کا بنا لیں آئین میں تبدیلی کر کے سیدھا کر کے ہمیں قبول ہے اگر نہیں اگر نہیں کرنا تو پھر جو آئین نے تیع کیے ہیں وہ سب کو اسے فالو کرنا پڑے گی اس آئین میں نہیں ہے اس آئین میں نہیں ہے اور جب آئین میں آئے گا تو اس کے بعد جس کا جو رول آئین کرتے ہیں